موسیقی مسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سید انوار الحسن میرے ساتھ ہیں شہزاد رضا اور ہم سپیشل ٹرانسپیشل لے کر آ رہے ہیں وزیراعظم پاکستان محمد شباز شریف صاحب نے یون جنرل اسمبلی سے قلیدی خطاب کیا پرزور انداز میں کشمیر کا مقدمہ فلسطین کے حوالے سے بڑی اہم تجاویز اس کے علاوہ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز پاکستان کے اندر انہوں نے جو اقتصادی اصلاحات کا ایجنڈا شروع کرائے ساتھ میں سسٹینیبل ڈیویلپنٹ گولز اس کے علاوہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو جو مکروز ہیں بہت سے پیسوں پہ گلوبل نورت کے اس حوالے سے کیا ریلیف ملنا چاہیے ڈیکٹ ٹرائپ کو ڈیکٹ ٹرائپ انہوں نے قرار دیا ہے تو اس حوالے سے ہم سپیشل ٹرانسپیشن لے کر رہے ہیں جس میں ان کا جو خطاب ہے اس کو اگر ہم بریک ڈاؤن کریں تو چار موٹی باتیں پرائیم مستر محمد شباز شریف صاحب نے کی ہیں جس میں انہوں نے سب سے پہلے تو سزاد انہوں نے کہا ہے کہ فلسطین کو اقویم متحدہ کے مستقل رکن کی حیثیت ملنے چاہیے ساتھ میں کشمیر کے حوالے سے جو یونیٹر نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی قرار داد ہیں ان پر عمل ہونا چاہیے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز بالخصوص پاکستان جس کا نشانہ بن رہا ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں پچھلے سالاب میں بھی تیس ارب ڈالر کا نقصان ہو اس کا مدامہ ہونا چاہیے اور ساتھ میں جو اقتصادی ایجنڈا ہے جس میں جو مہنگائی ہے وہ سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے اور انہوں نے کہا اس کو ہم فورس فولی فالو کریں گے جی بلکل انوار آپ نے درست فرمایا اور بلکل آپ نے پرسائزلی سارے کے سارے ان کی سپیچ کا حطہ کر دیا کہ جو یہ اناسیوں ہواں جنرل سیملی کا یون کا جلاس ہے جس میں وزیر ایزم شہباز شریف نے خطاب کیا اور انہوں نے سب سے پہلے تو انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ سیکنڈ ٹائم بھی کہ پرائم منسٹر وہ خداب کر رہے تھے اور جیسے چار چیزیں آپ نے بتائیں کہ ایک تو جو پروٹیکٹر کانفلیکٹس ہیں فلسطین اور کشمیر کا اس پہ انہوں نے سہراسل گفتگو کی دوسرا جیسے یوکرین وار چل رہی ہے لبنان میں ایک سیچویشن کریئٹ ہوئی ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ فوری طور پر سیز فائر ہونی چاہیے اور پرامن یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق اس کا حل ہونا چاہیے کلائمٹ چین بہت بڑا ایشو ہے تھیم بھی ہے اس وقت یون جنرل اسیمبلی کے سیشن کا اس پہ بھی انہوں نے سہراسل گفتگو کی اور جو ترقی پذیر اور ترقی آفتہ ممالک کے درمائے جو گیپ ہے وہ کیسے فل ہو سکتا ہے اس پہ بھی انہوں نے گفتگو کی اور بھی بہت سارے اس میں پوائنٹس ہیں کہ جس پہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ بہت ایمنٹ ایکسپرٹس ہیں جو ان کا پینل ہمارے ساتھ موجود ہوگا انوار انوار اللہ حسن میرے ساتھ ہی انکر میرے ساتھ موجود رہیں گے اور میں چاہوں گا انوار کے since being a very senior analyst and journalist آپ بھی اس میں ضرور input دیجئے گا آپ نے بھی کئی دفعہ یون سیشن cover کیا ہوگا کتنا important ہوتا ہے sometimes یہاں پہ لوگ یہ feel کرتے ہیں کہ جاتے ہیں speech کرتے ہیں آ جاتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے لوگ چلے جاتے ہیں پیسے ضائع ہو جاتے ہیں لیکن نہیں ایسے important event کو miss آپ نہیں کر سکتے United Nations ایک important body ہے بہت سارے issues میں اگرچہ ہم اس کو ایک کشمیر کے perspective میں دیکھتے ہیں کہ اس کو solution نہیں آیا جو کہ واقعی نہیں آیا لیکن again ایک important forum ہے جس کو آپ miss نہیں کر سکتے اور اس میں جو بھی بات کی جاتی ہے اس کی value ہوتی ہے اور secondly جو side lines میں meeting ہے those are very important کہ آپ کو اتنا موقع نہیں ملتا بینگو آپ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں اپنے ملک میں اپنے ملک کی معیشت کو دیگر معاملات کو درست کرنے میں آپ باہر اتنا زیادہ نہیں جا سکتے سو ایسے event ایسے forum ایک opportunity فرام کرتے ہیں کہ آپ تمام دنیا کے جتنے بھی اہم رہنموہ ان سے ملاقات کریں اپنے bilateral گفتگو کو آگے 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 اس پر آگے لے کے بننے شہزاد آپ میں بے کل صحیح کا ہے اور اس پر میرے خیال میں جو سب سے بڑا highlight یہ ہے کہ دیکھیں کشپیر کے حوالے سے تو ہمارا مقدمہ تمام وزیراعظم پیش کرتے ہیں اس پہ ہماری bipartisan support حاصل ہے میں سمجھتا ہوں جو پرائمیسر شہباز شریف صاحب نے جو مسئلہ فلسطین اور جو لبنان میں ننگی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سیکھی جا رہی ہے اس کا پردہ بڑا زبردست انداز میں چاک کیا ہے انہوں نے کہا کہ اب معاملہ جو ہے وہ صرف مضمت سے بڑھ کر اس کو روکنے کی طرف جانا چاہیے مستقل رکن کی حیثیت ملنی چاہیے فلسطین کو اقوام متحدہ میں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بڑے clarity کے ساتھ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو مقبوزہ وادی کشمیر کی جو داگانہ حیثیت ہے جو استحصاب رائے promise کیا گیا United Nations Security Council کا اس کو fulfill کیا جائے یہ جو نام نحات انتخابات پر ڈھونڈا چاہا گیا ہے اس کا نعم البدل نہیں ہے اور ساتھ بھی یہ بھی شہزاد انہوں نے کہا کہ line of control پر بھارت کی جانب سے جاریت ہوتی ہے اور ہم پاکستان decisive جواب دیں گے ہمارے جو restraint ہے اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے absolutely اور اس کے ساتھ دیکھیں یہ جو فورم ہے again اس فورم کی افادیت اور اہمیت کی بات ضرور ہونی چاہیے کہ آپ نے بھی بتایا کہ انہوں نے speech کی ایک brief یعنی کہ مختصر تقریر تھی لیکن جامعہ تقریر لیکن انہوں نے تقریر کی تو اس کے بعد جو ایک پذیرائی تھی یعنی کہ plot تھی یعنی کہ لوگ جس طریقے سے اس کو جہاں پہ جو لوگ بیٹھے تھے وہ عام لوگ نہیں تھے وہ وہاں پہ عالمی رہنما وہاں پہ تشریف رکھتے تھے ان کے نمائندے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اس تقریر کے بعد جس طریقے سے اس کی پذیرائی کی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے وہ بات کی ہے کہ جو بالکل آپ کے یون چارٹر کے مطابق ہے آپ کے جو عالمی اس وقت قوانین ہیں ان کے مطابق آپ نے گفتگو کی ہے جو آپ کی اخلاقی جو موریلٹیز ہیں اخلاقیات ہیں جو وہ ساری اس میں شامل ہیں اور پاکستان کا مقدمہ آپ نے پیش کی ہے اس پر مزید بھی ہم بات کریں گے انمار اپنے گیسٹ کو اگر آپ اجازت کو انٹروڈیوز کروا دیں جواد فیزی صاحب ہمیں جوائن کر چھوڑیو میں ہمارے سینئر انیلسٹ ہیں پاکستان ٹیلیویجن کا حصہ بہت بہت شکریہ جواد فیزی صاحب آپ کا عبداللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں آئی آئی ایر ایکپرٹس ہیں سر آپ پہ بہت بہت شکریہ جواد فیزی صاحب سہید نظیر صاحب بھی ہمارے ساتھ برگیڈیٹ ہے سہید نظیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فارما برگیڈیر ہیں دفاعی صورتحال بھی بہت گہری نظر رکھتے ہیں انٹرناشنل ایفیرز پہ بھی آپ کی جواد فیزی صاحب سے اگر میں ایک سوال کرنا چاہوں جواد فیزی صاحب اوورال سپیچ کیسی لگی دیکھیں ایک اوزے میں بند تھا سب کچھ بیس منٹ کی تقریر تھی اور جیسے آپ کہہ رہے تھے مجھے بھی تین چار دفعہ اتفاق ہوا وہاں تقریر سننے کا اور میں نے یہ دیکھا کہ کچھ تقریر اتنی طوالت اختیار کر لیتی ہیں کہ اس کا جو مغز ہے وہ بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے یہ بڑی پریسائز تقریر تھی لیکن دو ٹوک تقریر تھی دیکھیں آیاتِ قرآن سے آغاز کرنا اور اس کے بعد ابھی جس طرح انوار کہہ رہے تھے اور آپ بھی کہہ رہے تھے کہ فلسطین کا مقدمہ جس طرح سے لڑا گیا اور جس انداز میں لڑا گیا ان میں ان کی روایتی جو فن خطابت ہے اس کا ملکہ بھی نظر آیا کہ بچے مل بے تلے ہم کب تک مرتے دیکھیں گے اس قسم کی الفاظ جنجوڑنے کے لیے اور اس کے ساتھ جو انہوں نے خاص طور پر کہا نا کہ فلسطین کو رکن برایا جائے یہ بہت اہم بات اور یہ خاص طور پر یہ تقریر تب بھی اہمیت کی حامل تھی کہ ان کے فوری بعد وہ جو بچر ہے وہاں کا اسرائیل کا نیتن یہو اس کی تقریر تھی اور اس کا بائیکارٹ کیا بائیکارٹ کیا پاکستانی وفد نے جو ہی ان کا وفد آیا وہ تقریر کے لیے پاکستانی وفد نے بائیکارٹ کیا یہ بھی سب سے اہم بات ہے کیا بیرل اقوامی پلیٹ فارم پہ ہو اور پھر دیکھیں قبلہ اول کا ذکر کرنا پھر یہ کہنا کہ انیس سو ستاسٹ کی پوزیشن پہ واپس جانا ہوگا یہ دو ٹوک باتیں تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا عالم اسلام کے ہیرو اور کشمیر لینے گئے تھے اب زفرہ باد میں تقریر کر کے گئے تھے کہ میں کشمیر کا مسئلہ حل کر کے آ رہا ہوں پھر اکٹھے الو سی کروس کریں گے کوئی نہیں ہویا وائل کپ لے کے آئے کچھ نہیں ہوا لیکن یہ وہ تقریر تھی جس میں ہم نے یہ دیکھا جس میں جتنا تلخوارش کا ذکر آیا دہشت گردی کا ذکر آیا اپنے نقصانات کا ذکر آیا پھر پاکستان میں جو جو ہو رہا ہے مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آنا یہ بھی بتانا اس بین الاقوامی پلیٹ فارم پر کہ پاکستان کے بارے میں یہ جو دشمن پراپے گھنڈا کرتا ہے نا کہ خدا نہ خاصتا ڈیفالٹ کے معاملے ہیں یا یہاں مسائل بہت زیادہ ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو لوگوں کے ذہن پراغندہ کیے جاتے ہیں انویسٹورز کو بغایا جاتا ہے انہوں نے اس پلیٹ فارم پر پاکستان کا مقدمہ اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ جب وہ ہندوستان کا ذکر کر رہے تھے ہندوستانی مندوب کو دکھایا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر اقلیتیں خصوصا مسلمان نشانے پر ہیں یہ مسئلہ بند ہونا چاہیے سلسلہ بند ہونا چاہیے اور وہ جو تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے وہ ناقابل قبول ہیں اقوام متحدہ غور کرے جو ایکسپریشن لیے تھے مندوب کے جس کی طرف آپ نے شارع کیا عبداللہ صاحب آپ چونکہ آئی آر کے ایکسپرٹ ہیں جواد فیضی صاحب نے بھی بات کی میں نے بھی سوالے سے میرے ذہن میں یہ چیز آ رہی تھی کہ پرائم میسٹر شباز شریف صاحب نے جس طرح فلسطین کا پاکستان تو ہمیشہ سے فلسطین کے ازادی کا خواہ ہے اور جو دو ریاستی فارمولہ ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے ری اٹریئٹ کیا پریزیڈ جو بائیڈن جو ہیں یو ایس پریزیڈ ان کا بھی یہ بطور صدر آخری خطاب تھا اور انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا بیگ پریزیڈ آف یو ایس سے کہ جس طرح اسرائیل کے شہریوں کو یہ حق حاصل ہے کوئی اپنی سوبرن سٹیٹ میں زندگی گزار ہے فلسطین کو بھی یہ حق ملنا چاہیے لیبنال میں جو جاریت کی جاری ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا سائیبر اٹیک کی اس کے بعد فضائی حملے کیے آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ کشمیر پہ تو ہم آئیں گے کیونکہ ہماری طویل نشست ہیں فلسطین لیبنال میں اسرائیلی جاریت اور جیسے جواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے وقت نے پرائیمیسٹر صاحب نے بائیک کارٹ کیا جو اسرائیلی سپیچ تھی کس طرح پاکستان کا یہ سٹانس آیا ہے بڑا فورس فول آیا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو جب سپیچ سن رہا تھا پرائیمیسٹر کی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ یو این کو اسکارڈٹ کر رہے ہیں اور اس کی جو بھی حرکتیں ہیں آپ کہہ لیں فلسطین یا کشمیر کے حوالے سے جہاں بھی مسلمانوں کا ایشو ہے ہمارے پرائیمیسٹر ان کو پڑے پیار سے بتا رہے تھے کہ جناب آپ ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں کرتے نہ فلسطین کے لیے کچھ کرتے ہیں نہ کشمیر کے لیے کچھ کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ بڑی ٹیک فولی انہوں نے اپنی بات کی اور یہ پاکستان کا موقف ہے کہ پاکستان ایک لمبے عرصے تک تو ون سٹیٹ سلوشن کا ہی قائر رہا ہے لیکن بہرحال ایک سٹیٹ سلوشن کیونکہ most of the Arab nations سب کے سب ٹو نیشن پر آگئے ہیں اور پوری دنیا اس طرف آگیا ہے تو پاکستان کا بھی یہ جو شفٹ ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ علائن کر رہا ہے اور ultimately یہ ایک practical solution ہے وہ ایک ریٹورک بات کرنا کہ نہیں اب اسرائیل کا وجود ہی نہیں وہ ideal ایک طرف بات وہ اور چیزیں ہیں لیکن practically وہ بات کی ہے جو ساری دنیا بات کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے پرائم میسٹر نے دنیا کے collective wisdom کے ساتھ چلنے کا جو اندیا دیا ہے وہ پاکستان کو ایک ذمہ دار قوم کے طور پر پیش کرتا ہے پھر میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ اسرائیل کے معاملات کو highlight کیا ہے اس میں جیسے فیضی صاحب نے کہا emotions کے ساتھ مطلب international law کو بھی انہوں نے دنیا کے سامنے رکھا ہر لحاظ سے وہ چیزیں جو رکھی وہاں پہ وہ ایسی چیزیں تھیں کہ جس کی بنیاد پہ دنیا کے ضمیر کو جھنجوڑنا چاہیے اور جھنجوڑا گیا بھی ہے اب دیکھنا ہی ہے کہ یون اس کا response کہا دیتا ہے security کو آپ کشمیر پہ تو بھی میں بات نہیں کروں گا آپ نے کہا کہ اس کو وقت آئے گا میں سمجھ جاؤں کہ مشرق وستہ کے معاملات میں جس طرح سے جتنے اچھے طریقے سے ہمارے پرائم دیسٹر نے اور یہ اس میں ایک اور چیز بھی ہے recently یہاں پہ کچھ propaganda کیا جا رہا تھا کہ پاکستان تو فلسطین کے مسئلے میں کچھ جامع بات نہیں کر رہا یہ اس لیے میں کہا رہا ہوں اس لیے میں لنگ کرنا چاہوں اب یہ آپ نے کہا دنیا کا ضمیر اس کو ذرا explain کر دیں دنیا کا ضمیر کیا ہے دنیا کا ضمیر جو ہمیں کہا تو یہ جاتا ہے کہ international law ہے انسانی حقوق ہیں انسانی values ہیں جہوریت ہے لیکن یہ ضمیر جو ہے بدقسمتی سے اب جو ہے capitalism کا جو ہے وہ غلام بن چکے دنیا میں ضمیر نام کی چیز ہوا کرتی تھی ہوئی ہوئی ہے ہے تو ہے ہم جگانے کی کوشش کر رہے ہیں شہواد صاحب جو اس دن شہواد صاحب جب انہوں نے ذکر کیا ہے دانش سکول انہوں نے کہا کہ دانش سکول کہہ رہا اور ڈینش سکول نہیں کہہ رہا اور پھر انہوں نے بتایا کہ اس کا مطلب عقل شعور ہے اور اس وحی سوالے سے تو ضمیر نامی چیز بندہ شاید مل جائے سڑک پہ آرمی سطح پہ کم نظر آتی دیکھیں ایک سر ایک سر میڈل اس پہ تکھیے جو پرائم نیسٹ نے جو نکتا وہ بلکل ہمیں شاید ہمارے کانٹیکس میں کہ ہم ریٹورک پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میڈل اس جنگ کی طرف پڑھ رہا ہے یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ میڈل اس کی جنگ صرف میڈل اس تک نہیں رہے گی اس میں ساری دنیا انوار ہو سکتی ہے پوری دنیا is at fire اور ہمارے پرائم نیسٹر نے کہا ہے کہ اس کو روکیں امیڈیٹ سیز فائر سے بات چاہیے سید عزیز صاحب کے پاس پرائم نیسٹر شباہ شریف صاحب نے جو پاکستان کے اندر داخلی نقص امن کے واقعات ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ٹیررزم کا زبردست انداز میں مقابلہ کیا صفایہ کیا لیکن اس میں ہمیں ناقابل تلافی ایک سو پچاس ارب ڈالر کا نقصان ہوا اس کے علاوہ اسی پچاسی ہزار ہماری جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں شہدہ بہت زیادہ ہیں چاہے وہ فوج کی سائٹ پر ہوں یا عام سیویلین ہو یا لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز اور انہوں نے کہا اب یہ دوبارہ جو دہشتگردی ہے یا دہشتگرد مناصر بالخصوص ساؤت خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں بی ایل اے کا انہوں نے ذکر کیا جو کل ادم تنظیم ہے ٹی ٹی پی کا ذکر کیا جو فتنہ تل خوارج ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا اور بھی اورگنیزیشن ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا ایکسٹرنل فنڈیڈ یہ جملہ بڑا واضح طور پر کہا کہ ان کو ایکسٹرنل فنڈ کیا جا رہا ہے اس پہ میں آپ سے جانا چاہوں گا اس نکتے کو آپ کس طرح بیان کریں گے یہ بہت شکریہ جانت تک پرائم منسٹر صاحب کے سپیچ کا تعلق ہے پیٹنر ایک طیب الراغان صاحب تھے جن نے بڑا پوائنٹڈ سپیچ کیا اور اس کے بعد بامارا جو پرائم منسٹر تھا اس نے بھی بلکل کرس اور جانتا پاکستان کے پرابلمز کا تعلق ہے تو اس میں ایک سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ٹیررزم ہے ہم نے گلوبل وار آن ٹیرر میں بڑا پرپور ساتھ دیا تھا لیکن دنیا ادھر سے چلی گئی ہے اپنے اپنے ملکوں میں لیکن پاکستان ابھی تک اس وار آن ٹیرر کے نرگے میں ہے اور جو قربانیاں دے رہے ہیں میرے خلق میں کسی ملک نے اتنی قربانیاں نمن میں دی ہے اور نے اس کے علاوہ ٹریجر نہیں دی ہے دوسری بات یہ جاتی ہے کہ اس کے منبے کون سے کون اس کو فنڈ کر رہا ہے کون اس کے پیچھے ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا اشارہ بلکہ ڈاریک لی جا جی دول کی طرف اور موری کی طرف اور اندوستان کی طرف جاتا ہے کہ ایک طرف وہ کشمیر میں جو مظالم دا رہے ہیں اور دوسری طرف پر جو ٹیررزم کو بہت پہلا رہے ہیں اور اس کو فنڈ کر رہے ہیں اور اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور تیسری بات یہ ہے اس نے بڑی خوبصورت بات بلکہ اس کے جو پیچھے میرے خیر میں کے محرکات تھے وہ یہ تھے کہ اس نے ایک طرف پر جو کشمیر اور فلسطین میں پیرلل کہنچا اس کو جب ایک دوسرے کے ساتھ ملایا کہ وہاں پر ایک دو سٹیٹ سلوشن ہے اور یہاں پر دو نیشن تیری ہے اور یہاں پر جو کشمیر ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے اور دوسری طرف اس نے جو سائیڈ لائن پر ڈاکٹر یونس صاحب بنگلہ دیش کے اس سے جو ملاقات کی تو وہ بھی ٹو نیشن تیری کے ریزریکشن کی طرف بات تھی دوسری بات یہ بات جاتی ہے کہ پاکستان جس طریقے سے کلائمٹ چینج سے سفر کر رہے ہیں تو ایک بہت بہت مصال ہے ایک طرف تو ٹیررئرزم کے خلاف ہم نے اتنے قربانیاں دیا اور اتنا ہمارے جو اقتصادی حالت ہیں اس کی طرف سے کافی ضبال غالی ہے اس وجہ سے اور اس میں میرے خرم ہے کہ دنیا کا ساتھ دینا اور پھر ٹیررزم کے جو ممبئر ہیں ان کو ان کو بند کرنا یہ عالمی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ ٹیررزم جو ہے پہلے بھی دنیا کو لپیٹ میں لیا تھا اس کو دوبارہ بھی لے سکتے اچھا ایک سوال ہے سر ایک سوال ہے بریجرز صاحب ایک سوال ہے آپ سے ایک سوال ہے کہ ہم مطلب کلائمٹ چینج ٹیررزم اور پاکستان سپیسیفک خصوصا کشمیر کی جو باتیں اس پہ آتے ہیں لیکن پہلے جو اس وقت فلسطین کا مسئلہ ہے جس پہ سیراسل دفتگوئی یا دیگر جو اس وقت یوکرین وار چل رہی ہے یا لبنان کے اوپر سلائید کے جو حملے ہیں وزیراعظم نے جو تقریر کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کے بچے کی جان کی اہمیت امریکہ یا یورپ میں کسی بچے کی جان کی اہمیت سے کم ہے بالکل کم نہیں ہے لیکن یہ دنیا کے ڈبل سٹینڈر اور ان کا جو ایک گناونا چہرہ ہے جو ہمیں فلسطین میں نظر آ رہا ہے جو ہمیں غازہ میں نظر آ رہا ہے جو ہمیں ابھی لبنان میں نظر آ رہا ہے اور اسی ڈبل سٹینڈر کو ایکسپوز کیا وزیراعظم نے آج تقریر میں اور جب ایکسپوز آپ کرتے ہیں اس قسم کے عالمی فورم پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے کیا وہ ضمیر جاگے گا جس کی طرف میرے دو پینلس نے بھی بات کی دیکھ لو ایک طرف پر تو عام لوگوں کا ضمیر ہے سوشل سوسائیٹی جو ہے ہمارا اس کا ضمیر ہے ایک طرف پر مختلف قوموں کے جو لوگ ہیں وہاں پر جو مختلف قسم کے رائے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا ضمیر ہے دوسرا گورنمنٹس کا ضمیر ہوتا ہے یا جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے یا رولنگ ایلیٹ پہ وہ اس کا ضمیر ہوتا ہے تو دونوں ضمیروں میں بڑا فرق ہے ایک اگر ضمیر جاگ رہا ہے تو دوسرا جو ضمیر ہے وہ مردہ ہو چکا ہے وہ سویا ہوا نہیں ہے وہ مردہ ہو چکا ہے کیونکہ جتنے لوگ پلسطین میں مر رہے ہیں وہ بچے وہ بوڑے وہ عورتیں پھر جو ہسپیٹلز پر بمباری سکولوں پر بمباری اور اس کے علاوہ جو جس امپینٹیو سے وہ کر رہے ہیں اور جس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں آمزہ منیشن کے لحاظ سے تو میرے خیال میں کہ اس کو ہم ضمیر کا سونا نہیں کہتے اس کو ہم ضمیر کا مردہ ہونا اور یہ ایک جنازہ ہے جو پورے انٹرنیشنل اڈر کا وہ اٹھا ہے اور اسے طرف ہلوکاست کو ہم تسر پڑھتے ہیں یہاں پر ہلوکاست ہمارے آنکوں کے سامنے ہو رہا ہے وہ باقیدہ سکرین پردے پتز ہمارے سامنے آ رہا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو جو انسانی حقوق کے لمبردار ہے یا جو اس کی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں یا جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم نیو آرڈ 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 اور اس کے نگہ بات ہے یا ہم جانتوں کو روکتے ہیں وہ وہاں پر ننگیا ہو چکے وہ آدمز دیار اندر ورلڈ سٹیج جواس اب جو بات انہوں نے کی زہر بات ہے زمیر تو مردہ ہے لیکن ہمارے جو رہنما ہیں عالمی رہنما ان کا کام ہے کہ اس کو پھر بھی جنجوڑا جائے اور چونکہ یونین جنرل اسمبلی دنیا کا سب سے بڑا ایک فورم ہے ون نائٹ تھری ممالک ہوتے ہیں تو اپنا موقع وہاں پیش کریں ٹرکی کے پریزیڈنٹ کی انہوں نے بات کی پرائیم میریسر شباہ شریف صاحب کی بات کی میں چاہوں گا انصداد دہشتگردی کے حالے سے جو پرائیم میریسر صاحب نے پاکستان کے پرسپیکٹر سے بڑی اہم ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ یہ جو لانت ہے یہ اپنی جڑ پکڑ رہی ہے بی ایل اے 26 اگست کو جس طرح کے واقعات ہوئے پھر جو کل ادم تظیم ہے ٹی ٹی پی ان کی کاروائی ہیں اور ساتھ میں پرائیم میریسر صاحب کا اس کے انفیزیس کرنا کہ ایکسٹرنل فنڈڈ ہے ہمیں معلوم ہے کہ ان کے ڈانڈے کہاں سے جا کر جڑتے ہیں اس پہ چاہوں گا ذرا کومنٹ کیجئے ایک تو پاکستان میں بعض اکبت ناندیش عظم استحکام کے حوالے سے تنقید کرتے تھے آج انہوں نے بین الاقوامی پلیٹ فرم پر اس کا نام لیا کہ ہم عظم استحکام اور اس کی پھر ٹرانسلیشن کی انگلیش میں بھی انٹرپریٹ کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے اس کے ساتھ انہوں نے آپ نے دو تین نام لیا دیکھیں دائش القائدہ پھر یہ فتنت الخوارج تیل پی تیل پی کا بھی نام لیا بی ایل اے کا نام لیا ٹھیک ہے سوری ٹی ٹی پی ٹی ٹی پی کا نام لیا مجید برگیڈ کا نام لیا بی ایل اے کا نام لیا اس کی کیا وجہ دیکھئے جب پوری دنیا کے سفارتکار بھی وہاں موجود ہوں جب ان کے داخلی امور کے لوگ بھی بعض موجود ہوتے ہیں جس طرح ہمارے کچھ وزراء موجود تھے دفاع کے بھی تھے انفرمیشن کے تھے تعلیم کے تھے اسی طرح مختلف منسٹرز آتے ہیں ان تک یہ نام اس لیے پہنچائے گئے ہیں کہ کل کو کسی ملک میں بیٹھ کے کوئی وہ بی ایل اے کا ہو مجید برگیڈ کا ہو وہ ٹی ٹی پی کا ہو وہ کسی کا بھی ہو ہم کہہ سکیں کہ آپ کے ملک سے یہ حرکت ہمارے ملک میں ہو رہی ہے یہ بہت واضح پیغام تھا اس کے ساتھ جس طرح شہباز شریف صاحب اللہ انہیں بھی نظر بس سے بچائے اور پاکستان کو بھی نظر بس سے بچائے انہوں نے اس پلیٹ فارم پہ سی پیک کا ذکر کیا جو بہت کھٹکتا ہے کچھ اندرونی ساولت کاروں کو اور بیرونیوں کو بھی بڑا کھٹکتا ہے انہوں نے بڑا واضح کہا اور میں اس کو لنک اس طرح کروں گا جس طرح انہوں نے نیو یارک میں کھڑے ہو کے بھی کہا کہ یہ آئی ایم ایف سے ہمارا آخری پروگرام ہوگا انشاءاللہ لہٰذا انہوں نے آگے بھی بتا دیا کہ ہمارے عظائم کیا ہے ہماری پلاننگ کیا ہے ہم اپنے ملک کے لیے کہ ایک طرف ایک سو پچاس بلینڈ ڈالر کا نقصان ہو دہشتگردی کا جانے علیدہ ہیں مالی نقصان کی بات کر رہا ہوں ایک طرف ہمارا یہ حق ہے کہ ایک تو برابر تقسیم کریں جس جس کے نقصانات ہیں انہوں نے وہ بھی ذکر کیا کس طرح تقسیم ہونی چاہیے اس کے ساتھ انوار صاحب شہدہ صاحب ایک اور انہوں نے بات کی انہوں نے جو انڈیا کا ذکر کیا جس طرح انہوں نے بلواستہ کہا کہ ان کو فنڈنگ ہوتی ہے ہمارے اخلاعات دہشتگرد کی ساتھ انہوں نے ایک اور جملہ کہا کہ ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اسلامی ہیریٹیج کو دیکھا جائے وہاں پہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب نہیں بسے بہت پرانے بسنے والے ہیں مسلمان وہاں کے جن کو وہاں سے پہ دخل کرنے کی کوشش کی گئی لہذا یہ وہ پوائنٹس ہیں جو وہاں کے بیٹھے ہوئے 193 کنٹریز کے لوگ جو تھے سربراہان مملکت تھے سربراہان ریاست تھے اور ان کے نمائندگان تھے وفت تھے ان تک بہر آل یہ میسج پہنچا ضرور ہوگا آپ زمیر پہ آپ واپس آئیں گے زمیر پہ آتے ہیں اندرونی اور دشمن اور سی پیک آپ نے ذکر کیا میں چاہتا ہوں تھوڑا اسپلین کر دیں ان سے دیکھئے سی پیک کے حوالے سے کیا کیا کچھ نہیں ہوا جب یہ نواز شریف اور نونلی کی حکومت گئی اور اس کے بعد جو حکومت آئی مہاتمہ کی اس کے بعد سی امران خان کی مہاتمہ جو کافی ہے مرشد کی مرشد کی تو اس پہ انہوں نے جو جو سی پیک کو مترازہ بنانے کیلئے کیا خود سٹیٹمنٹس دی ان کے منسٹرز نے اب وہ موہ دکھانے کے طرح نہیں ہے میں آپ کو کیوں وہاں پہ لکھے گیا میں نے اس لیے آپ کو لکھے گیا کہ جب جن مہاتمہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ گئے اور انہوں نے یون میں خطاب کیا یہاں پہ ایسا پورٹری کیا گیا کہ ایسے وہ گئے اور یون کو فتح کر کے واپس آگئے ہیں ایسی ایسا ایمپریشن نے دیا گیا سو وہ بھی ایک ٹائم تھا اور اس وقت وہ وقت تھا کہ جب نریندر مودی وہاں پہ بطلب بہت میں ایسا مجھتا ہوں خاص آپ کی وہ تقریر ٹائم سکیر میں نریندر مودی جلسہ کر رہا تھا جس کی وجہ سے جو میں پرابلم آئے اور جس کی پذیرائی اس کے جو ملی فیل ہوگے کاؤنٹر کرنے میں میں چاہوں گا جس بھی جماعت سے جس بھی مسلک سے جس بھی مذہب سے پاکستان میں رہنے والوں کا تعلق ہے یہ دول شاہ والے کڑے اتار کے اپنے ذہن کھول کے اس کو دیکھے اور پاکستان کے مقدمے کو دیکھے آج تک کسی شخص کو یہاں روز خطاب کرتا ہے روز میڈیا سے گفتگو کرتا ہے حالانکہ قید میں ہے اس کے خطابات پھر چل رہے ہیں بیان چل رہے ہیں آج تک اسرائیل کی مزمت نہیں کی لیکن آج کا خطاب آتا ہے عبداللہ صاحب ایک اور نکتہ بھی پرائمسر شباشی صاحب نے اٹھا ہے اسلاموفوبیا وہ بڑا اہم ہے میں چاہوں گا آپ چونکہ آئیئر کے ایکسپیورٹ ہیں انہوں نے کہا اسلامی فوبک انسیڈنٹس ہو رہی ہیں جس میں قرآن مجید کی جو ہے وہ بحرمتی کے واقعات ہوئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں اسلاموفوبیا بھی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور انہوں نے کہا اوائی سی نے بھی اس کو جو ہے وہ اٹھایا ہے یو این بھی ایک ڈے مناتا ہے میں چاہوں گا اس پہ بھی ضرور روشنی ڈالیے گا ابھی حالیہ جو واقعات ہوئے برطانیہ میں کیونکہ پرائمسر صاحب کی سائیڈ لین پہ برطانی وزیراعظم سے بھی ملاقات ہوئی ہے اسلاموفوبیا کتنا بڑا سبجیکٹ ہے اور اس کو کس طرح فورسفل انداز میں پرائمسر صاحب نے قوم دنیا کے سامنے لگتا ہے دیکھیں یہ اسلاموفوبیا کا مسئلہ جو پرائمسر نے اٹھایا یہ پاکستان کیا ایک تسلسل ہے جو پاکستان اور پاکستان کا فورن آفیس اور پاکستان کی فورن پولیسی کا بھی ایک حصہ ہے اور ماضی میں میں ہم نے یہ معاملہ اٹھایا اور اب بھی پرائمسر نے اٹھایا یہ دیکھیں پاکستان ایک نظریاتی مملکات ہے اور یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ پاکستان اسلاموفوبک معاملات میں بات نہ کرے تو یہ ایک ریپرزنٹیشن ہے ہماری قوم کی ہمارے نظریات کی ہماری بنیاد کی دوسری بات یہ ہے کہ اسلاموفوبک جو انسیڈنٹس ہیں یورپ میں وہ بڑھتے جا رہے ہیں وہ جس جو ہمیں ایکسٹریمزم کا تانہ دیتے ہیں ان کے اپنے ہاں جو ایکسٹریمزم بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ ایسی وہاں پہ ہیں کہ شیطان کی عبادت کرنے پہ کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن مسلمان کا سکارف وہاں پہ چبنا شروع ہو جاتا ہے مسلمان کی نماز یا سجدہ یا منار مسجد کا وہاں پہ جو بنا شروع ہو جاتا ہے جبکہ وہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو انسانوں کے خون پینے کا درس دیتے ہیں اور ان کو فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ کھلی چھوٹی ہے اور ساتھ میں ہندو سپرمیسٹ مائنڈ سیٹ کی بھی بات کیتے ہیں وہ بھی تو ایک سپرمیسٹ مائنڈ ہے نا بلکل وہ بھی اسلاموفوبک کی ہیں ان کا تو ٹارگٹ اسلام ہے انہوں نے تو سمجھنا ہے کہ بھی جتنا جلدی جلدی ہم اس میں سے مسلمانوں سے جان چھوڑا ہیں جو کہ چھوٹنی نہیں ہے ان کی پاسیبل نہیں ہے پچیس کروڑ مسلمان ہے پاکستان سے زیادہ ہندوستان مسلمان ہے کہاں جائیں گے وہ تو الگ بات ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پرمیسٹر ہیں جب اسلاموفوبک والا معاملہ اٹھا ہے یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پرمیسٹر ہیں جیسے آرڈٹ نہیں ہوتا یون کو بھی چہرہ دکھایا یورپ کو بھی چہرہ دکھایا یہ پاکستان کی ریاست کا ایک میں سمجھتا ہوں مقدمہ ہے اور ہماری ریاست کا مقدمہ جو ہے وہ ہمیشہ پرنسیپل رہا ہے اور یہ انٹرنیشنل فورمز پہ مجھے کوئی ایسا فورم نظر نہیں آتا جہاں پاکستان نے کبھی کوئی مقدمہ پیش کیا ہو اور پرنسیپل میں کسی نے اس پہ اوبجیکشن کیا ہو انڈیپنڈنٹ سکولر میں کہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ نہیں تھا پرنسیپل نہیں تھا ایک سوال جیسے جواز فیضی صاحب نے ابھی ذکر کیا ایک مہاتمہ کا کہ اسلاموفبیا پر پاکستان جو ہے وہ لیڈ لے رہا تھا ہم نے لیکن دیکھا کچھ سال پہلے کہ آپ نے سعودی عرب کو بھی نراز کر دیا آپ نے ملیشیا کو بھی نراز کر دیا آپ کا ترکی کو بھی آپ نے نراز کر دیا اور سمجھ نہیں آئی کیوں نراز کر دیا کہ آپ جب پاکستان جو ہے وہ ایک سینٹر سٹیج بن گیا تھا جہاں سے اسلاموفبیا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور کوئی اس میں واقعی ٹیکٹیکل جو ہے اس میں پروگرس سامنے آنے والی تھی لیکن وہ نہیں ہوا ہم کئی سال پیچھے چلے گئے اب جب ہم نے دوبارہ اس کو ریوائف کیا یہ کتنا آپ دیکھنے ہیں فروتفل ہوگا کتنا جلدی آگے چلا جائے گا میرے ہی ذاتی رائے میں پرائم میسٹر شہباز شریف پاکستان اور پاکستان کی عوام کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں اس موقع پہ ہمیں پلٹیکل کنٹیکس میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں انہوں نے ہم سب کو ریپیزنٹ کیا اور اس کو کوئی کسی بھی پلٹیکل کمپیریزن میں ڈال کے ماضی میں دھچکا لگا ہمیں میرا خیال ہے کہ وہ اس کو کیسے ریکاور کریں گے دیکھیں ماضی میں یہ دیکھیں وہ چیزیں گریجول ہوتی ہیں جو دھچکے لگتے ہیں جو ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن دیکھیں ماضی میں کیا ہوتا تھا اور جس پہ میں ہمیشہ کرتا رہا ہوں کہ ہمارا کوئی بندہ جنرل سملی میں جاتا ہے ہمارا وزیر باہر جاتا ہے اور ایک پارٹی کے لوگ وہاں کیا کرتے ہیں مظاہرے کرنے شروع کر دیتے ہیں پلٹیکسائز کرتے ہیں پاکستان کی چیزوں کو بیرونے مول جس کی میں نے ہمیشہ مضمت کی ہے اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ پرائم نیسٹر کے اس دورے کو بھی کسی بھی پلٹیکل کنٹیکس سے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے کونس ایسے جنیس تھے جنہوں نے سعودی عرب کو بھی نراز کر دیا ملیشیا کو بھی کر دیا ترکی کو بڑھ دیا ایک ہی ٹائم پہ چلے یہ اس پہ ہم بعد میں بات کریں ہمیں اس پہ پاکستان کی بات کرنے چاہیے سیاسی اس کو ہم کنٹروورسل کرتے ہیں ریورسل سٹارٹ ہو گیا کہ نہیں کسیز کا میں دیکھیں ہاں چیز جو بھی کوئی ہوتی ہے ایک تقریر سے کچھ اوپر ریشت نہیں ہے سید عزیز صاحب کے پاس چلتے ہیں سید عزیز صاحب آپ سے گفتگو کی میں چاہوں گا اسلامفوبیا پہ بھی آپ بھی اپنی رہ ضرور دیجئے گا یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے یورپ میں ہے اس کے علاوہ امریکہ میں بھی ایسے بہت سے کیسز آتے ہیں بھارت میں تو اس کی انتہا ہو گئی ہے ہندوتوہ مانسیٹ کے پرسپیکٹیو میں اس حوالے سے ضرور بات کیجئے گا اور آپ نے انصداد دیشتگردی کے حوالے سے آپ کا خود کا تعلق جنوبی خیبر پکتن خواہ سے ہے آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ اس مانس کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے بھی پرائیمیسر شباہ شریف صاحب نے کہا کہ ہم عزم استحقام جو ہمارا ایک منظم پوری تحریک ہے اس کو سامنے لے کر آ رہے ہیں اور جو ان کے ایکسٹرنرل آقاں ہیں یا فنڈرز ہیں ان کو بھی متنبع کیا ہے اس حوالے سے بھی ذرا روشن ڈالی ہے گا اس نکتے پہ میرے خیل میں اس سلسلے میں اگر میں اس کے خطاب کے اس پوائنٹ کو اس کے ساتھ جھوڑ دوں کہ ہم ایک ریسپانسبل ملک ہیں اور ہماری جو ریسٹرینڈ ہے اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے تو میرے خیل میں یہ بڑا معنی رکھتا ہے خصوصاً ان لوگوں کے بارے میں جو کہ یہاں پر تریرزم کو فیول کر رہے ہیں اور ان کو پیلا رہے ہیں ان کو فنڈ کر رہے ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ایک تو یہ بات ہے اور دوسری بات ہے کہ جب ہم اسلاموفویہ کی بات کرتے ہیں تو ایک طرح پر تو یورپ اور یورپ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن شریف کی بے حرمتی اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کارٹون اور اس کے علاوہ باقی جو رہر وہ اگلا جا رہا ہے اور پھر دوسری طرح پر ہندوتوہ کو دیکھو کہ ہندوتوہ تو کمپلیٹلی بلنٹلی اوپنلی اینڈ بین پریکٹس بائی دی سٹیٹ اس قسم کا سلسلہ ہے تو ہندوتوہ تو مسلمانوں کے بالکل خلاف کیوں کے ظاہر ہے کہ جو وہاں پر جو جس طریقے سے رسیس اس کو لانچ کر رہا ہے اس کو پریکٹس کر رہا ہے وہ ایک قسم کے حکومت کے نمائندے بن چکے ہیں وہ ایک قسم کا ان کا ایک ایلیٹ فورس ہے جس کا ٹاسک ہے کہ جہاں پر مسلمان ہے ان مسلمانوں کو تو یا ہندو بنا دو یا وہ گزپیٹی ہے اس کو سرحد سے باہر نکال دو دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر دیکھ لو کہ ہندوستان کے ظاہرے کے ایک بڑی آبادی جو اس کے ساتھ ہے وہ بنگلہ دیش کی ہے دوسرا پاکستان کی ہے اور تیسرا وہ ہے جو وہاں پر ہندوستان میں رہتے ہیں تو یہ سارے مسلمان مل کر ظاہرے جس طریقے سے ان کو دیکھا جا رہا ہے اور جس طریقے سے ان کو پشت کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے ان کے مذہبی مقامات کی یا مقدسات کی یا اس کے علاوہ ان کے ڈیلی پرکٹس کی اس کی بے حرمت ہی جو ہوتی ہے میرے خیال میں یہ ہمارے لیے ایک کامن پوائنٹ ہے بنگلہ دیش کیلئے پاکستان کے لیے اور اس طرح پورے جو ہمارا مسلمان ریجن ہے سید نزی صاحب ایک اور نکتہ صاحب آپ کے سامنے رکھوں گا صاحب نکتہ آپ کا آگے ایک اور سوال بھی رکھتا ہوں وزیراعظم پاکستان نے اغوانستان میں جو طالبان حکومت ہے اور ریکنسٹرکشن اغوانستان کے حوالے سے جو فنڈنگ کی بات ہے اس کو بھی پاکستان کے اصولی موقف کے مطابق سپورٹ کیا لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو انسانی حقوق ہیں بالخصوص خواتین کے حوالے سے اس کی بھی پاسداری کی جائے میں یہ بھی چاہوں گا کہ ذرا روشتر ڈالیے گا اغوانستان اور پاکستان کے درمیان جو دو طرفہ تعلقات ہیں ان میں بھی اتار چڑھاؤ رہتا ہے وزیراعظم نے اس فورم سے ریکنسٹرکشن افغانستان کی عمل کو سپورٹ کیا ہے دیکھ لو ایک انسٹیبل افغانستان اور ایک سٹارڈ افغانستان اور دوسرے طرف پر وہاں پر ایک ایسا افغانستان جہاں پر کہ ایکسٹریمٹی وہ اس کو پاکستان کے لیے ضروری خطرہ ہے کہ اگر وہ اقتصادی طور پر کیونکہ پاکستان کی طرف آتے ہیں نہ ازباکستان جاتے ہیں نہ ترکہ بانجستان جاتے ہیں اور نہ تاجکستان جاتے ہیں پر پاکستان ان کا دوسرا گھر ہے تو اگر ان کا پاکستان دوسرا گھر ہے وہاں پر انکلوزن ہو جاتی ہے تو پاکستان نے اس میں ایفکٹ ہونا ہے کیونکہ وہاں پر ایک سوام آف ریفیوجیز پاکستان کی طرف آئیں گے جو کہ ایک انسانی عدمیہ ہوگا دوسری بات اس لیے انہوں نے فنڈنگ کی بات کی کہ اس کو اقتصادی طور پر ان بورڈ رکھا جائے دوسری بات یہ کہ وہاں پر جو جو خصوصی طور پر خواتین کے جو حقوق ہے تو دیکھو پاکستان بھی ایک اسلامی مملکت ہے اور اس کے علاوہ باقی میں لیکن ان کو بالکل آئیسولیٹ کرنا ان کو تعلیم سے محروم رکھنا اور ان پر اس قسم کے قوانی جو کہ بڑے مطلب ہے کہ اسلام تو ہر جگہ ہے لیکن اسلام کی یہ انٹرپیٹیشن میرے کلمے کی بڑی صرف کے خصوص نوازین کے ڈیال اسی نکتے کو سر برگیڈیا صاحب آپ کی اجازت سے جواد فیضی صاحب کے پاس لے کے جانا چاہتا ہوں اغمانستان کے انوار بات ہو رہی ہے ایک طرف ہم گفتگو کرتے ہیں کہ وزیر آزم صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے ریاست پاکستان کا مقدمہ پیش کی ہے جو ہم سمجھتے ہیں جو ایک پیچھے پوری پلٹیکل ویل ہے دوسری جانب ایک صوبے کا آپ کا وزیر آلہ ہے کہ جو کہتا کہ جی میں اکیلے ہی جا کے جو ہے قابل فتح کرلوں گا پھر یقیناً لوگ سوال کریں گی جی اپنا ہاؤزم خدا پر خاصتہ وہ قابل والوں کے ساتھ ہمیں فتح کرنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن آپ نے کہہ دیا کابل نہیں فتح کرے گا لیکن آپ نے کہہ دیا نا فگر آف سپیچ کے مطلب بات کرتے ہیں ریاست پاکستان کی موقف سے ہٹ کے تو مطلب لوگ تو یقیناً بات کریں گے کہ آپ کا ہاؤزم آرڈر نہیں قربان کی ہیں شہادتیں حاصل کی ہیں ہم نے ایک سو پچاس عرب ڈالر کا نقصان کیا ہے تو یہ میرا کل بھی یہ گفتگو تھی لائف کہ اگر وہاں سے کسی نے سوال کر لیا کہ ایک طرف تو آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں تو آپ کے اندر جو ایک وزیر اللہ کہتا ہے اور قابل میں جو چائے کا کپ پیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد پچھلے جنہوں بیان سامنے آگیا سیکیورٹی حکام کا کہ اس وقت کی حکومت کے کہنے پر یہ ہوا تھا تو ان کو دوبارہ سے آباد اگر آپ کے لوگ کریں گے ماضی میں کر گئے آپ ان کو اب بھی آپ لاہور میں لے کے پھریں گے پٹرول بم برسائیں گے آپ یہاں پہ جب جلسہ کرنے آئیں گے تو وہ ساتھ ہوں گے ان کو آپ پھر سے وہاں سے لائیں گے اور ان کی دمکیاں دیں گے تو پھر فضیر اعظم کیا جواب دیں گے یہ میں نے کل بھی سوال اٹھایا تھا آج پھر آپ نے سوال کیا تو میں دو تین چیزیں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے مقدمے کیا آپ نے جس طرح بات کی صرف پاکستان کا مقدمہ نہیں تھا ایک جس طرح عبداللہ خان صاحب نے کہا نا کہ آڈٹ تھا اقوام متحدہ کا آغاز میں پرائم میرسٹر نے یہ کہا کہ بانی پاکستان محمد علی جنار رحمت اللہ نے انیس سو سنتالیس میں کہا تھا کہ ہم اقوام متحدہ کے منشور کے ساتھ کھڑے ہیں اور آج بھی ہم کھڑے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت میں ناکامی نے اسرائیل کو جری اور بہادر بنا دیا کہ وہ اب سارا کچھ کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہندوستان کا بھی ذکر کر دیا کہ کشمیر پہ بھی آپ کی قراردادیں موجود ہیں آپ نے ان کو بھی بنا دیا اگر آپ یہ عمل کروا لیتے تو آج ان ایشیوز پہ ہم بات نہ کر رہے ہوتے پھر انہوں نے ساتھ ہی جب کہا کہ دنیا کو صرف بڑے طاقتور ممالک کی حکمرانی کے طور پر نہیں چلایا جا سکتا ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا سو سے زائد ترقی پذیر ملک کرزوں کے چنگل میں ہیں اب وہ سب کچھ کہا آئے ہیں کہ ایک طرف آپ اپنی قراردادوں پر عمل نہیں کروا سکتے ایک طرف آپ یک طرف ہاں ٹرافک چلاتے ہیں ایک طرف آپ اسرائیل کو نہیں دیکھتے ایک طرف آپ ہندوستان کو نہیں دیکھتے ایک طرف آپ ہمیں کرزے دے کے چنگل میں پسا لیتے ہیں اور وہی جو آپ نے شروع پھر وہی کہا کہ ڈیت نہیں ڈیت ڈیت ٹرپ اب ساری باتیں انہوں نے جو کہہ دیں میں نے پھر وہی کہا کہ اللہ کرے آخری پروگرام ہو آئی ہے مف کا ہم چنگل سے نکل جائیں میں بھی اس میں کوشش کر سکوں آپ بھی کر سکیں اور کرنی بھی چاہیے اور کرنی پڑے گی عبداللہ صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ بھی سوالے سے جو اخوانستان کی کنسٹرکشن کی بات کی ہے جیسے بریگیڈیر سید نظیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں غربت ہوگی لاؤ لیسنس ہوگی تو اس کا نقصان اس لی پاکستان کو ہوتا ہے کہ ہمارا چھبیس سو کلومیٹر کا پورس بورڈر ہے اور پاکستان کی تو یہ ہمیں صحیح کوشش رہی ہے کہ اخوانستان کے ساتھ اچھے برادرانہ تعلقات ہوں اور طالبان کے ساتھ بھی بڑے اچھے ماضی میں بھی تعلقات رہے ہیں لیکن آف لیٹ جو یہ ٹی ٹی پی کا ایک ہے اور ایک جو جس فتنة الخوارج جو ہیں ان کی سرگرمیوں کی وجہ سے جیسے فیضی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ دوہزر تیرہ کے بعد سے آپریشن رد الفزاد ہو اس کے علاوہ دیگر اور آپریشن ضرب عزب ہو کافی اتھا خاتمہ ہو گیا تھا دوبارہ یہ میں نے سر اٹھا رہا ہے اس کا اس پلیٹ فارم پہ جا کے ذکر کرنا اس کی کیا سگنفیکنس ہے یو این کے پلیٹ فارم سے اس چیز کا ذکر کرنا اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھئے پرائیم نسٹر نے جو یو این کے پلیٹ فارم پہ افغانستان کی ریکنسٹرکشن کی بات کی ہے تو یہ یہ شو کیا ہے افغان قوم کو کہ آپ کی اتنی نالائقی کے باوجود ہم ایک ذمہدار قوم کے طور پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یہی بات ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے پی ایم اے میں کہی تھی کہ بھی ہم مشکل وقتیں ہمیشہ ہم نے آپ کا ساتھ دیا آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس مسئلے کو ختم کرنے میں ہماری مدد کریں دیکھیں بدقسپی یہ ہے کہ یہ کل ملٹنٹس تھے اوور نائٹ گورنمنٹ مل گئی ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو کنڈک کریں وہ ابھی تک ملیشیا مائنڈ سٹ سے چل رہے ہیں اور جبکہ پاکستان ایک ذمہدار ملک کے طور پہ ان کو ساتھ گسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے دیکھیں یہاں پہ ہم نے ایک ایسی کا سمٹ کر آیا تھا افغانستان کے موضوع پہ ہم پوری طرح پوری دنیا ان کے وزیر خارجہ کو بلائے تھا پچھلے سال ہم نے وزیر خارجہ کو بلائے جس ہم وزیر خارجہ صاحب یہاں پہ تھے ادھر ٹی ٹی پی اٹیک کر رہا تھا اور وہ ادھر آ کے ہمیں کہہ رہے تھے وزیر خارجہ صاحب کہ جناب ہمارے پاس تو ٹی ٹی پی نہیں ہے اور ٹی ٹی پی کے افغان ملٹنٹس ناٹ پاکستانی یہ اب وہاں سے بھرتی کر کے بھی لا رہیں گے یہاں سے تو کم ہوگے تو اب وہاں سے لے کے آ رہے ہیں تو وہ ایک غیر سے مہداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن پاکستان بڑا ملک ہے پاکستان دنیا کے چند بڑے ممالک میں شامل ہے ہماری انٹرنل عجیب و غریب ہم جو ہے نا وہ اس کو بی لیٹر کرتے رہتے ہیں ہمارا ملک دنیا کی چھٹی ساتمی بڑی ملک ہماری فوج ہے اور اسی طرح سے ہم ایک ایٹمی پاور ہیں ساتمی میرا خلام آٹمی ایٹمی قوت ہیں آبادی کے لیان سے اکانومی کے لیان سے اتنا حال نہیں ہے ہمارا انڈیا کی طرح لوگ یہاں سڑکوں پہ تو نہیں سوتے انڈیا کا تو سارا جو ایکنومکلی ہم سے بیٹر آف ہے تو بیری آنس انڈیا ہم تو یہ چوبیس پچیسے پرگام میں چلے گا ہے نا ایم ایف کے سر کل پر سو ہی گئے ہیں سر میری بات سنیں آپ انڈیا کے نارت میں چلے جائیں گے نا آپ پاکستان آگر واپس آئیں گے نا انڈیا کا یہ کیا نا میں اس کا جاوید اختر ادھر ایسا ہے میں نے پاکستان میں غربت نہیں دیکھی ابھی ابھی بھی ابھی بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم ہے انہوں کا اسلامبال جیسے خوبصورت شہر تو ہم نے دیکھا ہی دیکھا ہی نہیں ہے بات یہ ہے کہ ابھی ہم پھر بھی ابھی بھی ازادی جیز ازادی کا پوچھنا ہو تو آپ فلسطینیوں سے پوچھیں میں جو اخوانستان کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے پرائم نیسٹر نے جو بات اٹھائی دیکھیں وہ ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے کہ آپ ہمارے حصہ کیا کر رہے ہو اور ہم آپ کی ایکنسٹرن ایفٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو تھوڑا سو خیال کریں اور پھر ظاہر ہے پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک زمدار ملک ہے اگر وہاں جا کے ہم یہ خواتین کا مسئلہ نہ اٹھائیں بہت صحیح کہیں گے یہ تو انٹرنل مسئلہ تھا کیوں نہیں میں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ یہ پولیسی اختیار کی ہے کہ ہم انٹرنیشنل وزدم کے ساتھ چلتے ہیں وہاں ہارے پرائم نیسٹر نے اگر خواتین کی بات اٹھائی ہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ ہم کولیکٹیو انٹرنیشنل وزدم کے ساتھ چلتے ہیں یہ ہے ہمارا ہماری سٹیٹ کی پولیسی اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے پرائم پرائم نیسٹر نے جیسے آپ نے فرمایا کہ بھی بیس منٹ کے اندر اندر انہوں نے اپنی پوری سپیچ کی اور یہ بہت ہی اچھا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں میرا خیال ہے لوگوں کے پاس تائم ہی نہیں ہوتا ہے اچھا شہزاد ایک اور بھی قطق نہیں معذرت پرائم نیسٹر صاحب نے اپنا یہ بھی بتایا کہ ہماری جو ہماری جو چوبیس کوروڑ عوام ہیں انہوں نے کہا ان کی حکومت کا مطمئن نظر یہ ہے کہ ہماری جو اقتصادی حالات ہیں ان میں بہتری لائے جائے یہ بھی یو این فورم پہ جا کے ایک واضح پیغام دیا کہ پاکستان اس فوکسٹ آن جیو ایکنومکس اینڈ ریجنل سٹیبیلٹی اور اس کی وجہ ہے ریجنل سٹیبیلٹی اور جیو ایکنومکس پاکستان کا نیا یہ اب وہ ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ خالی یو این فورم پہ نہیں اور بلکہ جو سائیڈ لائنز پہ ملاقاتی ہوئی ہیں آئی ایم ایف کے ان کے جو بات آپ جیسے آئی ایئر ایکسپرٹ بھی کرتے ہیں کہ جب تک آپ کی انٹرنل سیچویشن سٹرانگ نہیں ہوگی آپ نے آپ کو اگزرٹ نہیں کر سکتے ایک اپنے آد منوان نہیں سکتے چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو خیر بریجنل صاحب ایک سوال سوال یہ ہے کہ بہت بات ہوتی ہے یہ سیونٹی نائن سیشن تھا یعنی اسی سال گزر چکے ہیں اسی سال بعد اب یہ باتیں کی جا رہی ہیں خاص طور پہ ایسے ممالک سے کہ یو این کے اندر ریفارمز آنے چاہیے ایک ڈمیکراتک جو یا نامز یا سیٹ اپ ہونا چاہیے ویٹو پاور کے کسی کے پاس ہے اس میں ایکسٹینشن ہونی چاہیے امنمنٹس ہونی چاہیے اس میں چینجز آنی چاہیے آپ کے فیال میں کیا یہ پاسبل ہو گئے اندر یو ایس ٹو کم اور یہ کیا ضروری ہیں دیکھ تو وہاں پر ایک طرف تو ہم جمہوریت کا راگل آبتے ہیں وہی ممالک جو کہ ویٹو پاورز ہیں دوسری بات کہ اس ویٹو پاور نے دنیا کے بہت سارے مسائل کو ایک قسم کا مطبع کہ ان کو ویرغمال بنایا ہوئے آپ کو کشمیر کے مسئلے کو دیکھ لو یا آپ کو فلسطین کے مسئلے کو دیکھ لو سب سے پرانے مسئلے ایو این کے چارٹر پر یا ایو این کے ایجنڈے پر یہ ہے اس کو کیوں غل نہیں کر سکے اس لیے کہ وہاں پر جو ویٹو پاورز ہیں وہ اگر حل کی طرف چھلتے ہیں تو ایک جو ہے وہ اس کو سیبوٹاج کر لیے گئی ماظرت آپ کو کتاکلامیکلی ماظرت آپ کو اس بورا لوٹ کہیں گے آپ کا پورا ہم جواب لیں گے ہم اس وقت ٹیل فن پر جوائن کیا ہے انجینئر خورم دستگیر خان صاحب نے پاکستان کے سابق وزیر دفاع ہے وزیر طوانائی ہے وزیر کومرس ہیں خورم دستگیر صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ ہماری سپیشل ٹرانسیشن وقت دینے کا خورم صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا پرائیم ایسر شباہ شریف صاحب میں جو قلیدی خطاب کیا ہے قوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ہم اس کے مختلف پہلوں کا جائزہ لے رہے ہیں آپ کا کیا ٹیک اوے ہے ان کا جو خطاب تھا اس میں جو موٹی موٹی باتی کی گئی اس کا ہم نے آہاتہ کیا میں چاہوں گا کہ آپ بھی بتائیے گا آپ سمجھتے کہ کن چیزوں کو انہوں نے زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے جی آہ چار چار چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں جس کا انہوں نے بڑے آہ ایک آہ پسات سے اور بڑی بولنس سے ذکر کیا ہے اور اس کا عیادہ کیا ہے آہ جس میں سب سے پہلے آہ کشمیر ہے پھر اس کے بعد پاکستان کو اور دنیا کو جو دہشتگردی سے خطرات لاکھ ہیں جی آہ آہ پھر انہوں نے پلسطین اور غزہ میں جو پلسطینیوں کا آہ استحصال ہوا ہے پچھلے ایک سال میں اور چوتھی بات جو اہم تھی آہ وہ محولیاتی تبدیلی یعنی کلائمٹ چینج کے بارے میں تو یہ چار بہت آہ تنجیدہ اور اہم آہ نکات تھے جن پر وزیراعظم نے آہ بڑی قابلیت سے آہ پاکستان کا نکتہ نظر بھی پیش کیا ہے اور بڑی بولنس سے اس کا عیادہ بھی کیا ہے سر یہ تو آپ نے بتایا کہ بہت یہ بھی بتایا گا کہ ہماری اس نشیس میں یہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ بیسے تو انیٹی ایڈیشنل جنرل اسمبلی کا سب سے بڑے ورلڈ اسمبلی ہے وان نائنٹی تھری میمبر سٹریٹس ہوتے ہیں اس کی سگنیفیکنس آپ کی رہے میں کیا ہے جب کسی ملک کے وزیراعظم یا صدر تقریر کر رہے ہوتے اور اپنی پاکستان یا اپنے ملک کی پولیسی پیش کر رہے ہوتے ہیں اس فورم کی کیا سگنیفیکنس ہے کیونکہ بہت سے ناکدین کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈیبیٹنگ کلپ بن کے رہ گیا یون جی ہے جی اس میں بھی کچھ حقیقت ضرور ہے لیکن وزیراعظم کا وہاں جا کر دیکھیں جن موضوعات پر کسی بھی ملک کے وزیراعظم بات کرتے ہیں اور آج وزیراعظم شہباز شریف نے بات کی ہے انہوں نے میری نظر میں ان چار نقاط کو دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ ہماری ترجیحات بھی یہی ہیں تو لہذا جن نقاط کو وزیراعظم یا ملکوں کے جو لیڈرز ہیں وہ ہائلائٹ کرتے ہیں ان کی ترجیحات کا بھی تیعین وہ ہو جاتا ہے اور دنیا پھر یہ بھی دیکھتی ہے کہ یہ جو ترجیحات ہیں اگر کوئی ملک ان کے بارے میں اس کو فالو اپ کرنے کے بارے میں اس پر عمل درامت کرنے کے معاملے میں کتہ سنجیدہ ہے تو پاکستان کے اوپر جو اس وقت بار ہے اپنی حکومت کی اور ریاست کی جو استعداد کو ثابت کرنے کا وہ بہت حد تک سب سے پہلے تو جو ٹیررزم کا نیا چیلنج اٹھا ہے پاکستان میں خیوٹ وقتونخواہ میں اور بلوچستان میں کہ ہم اس کا مقابلہ انشاءاللہ کیسے کریں گے اور پھر جو کلائمٹ چینج ہے جس کا آج دو سال پہلے انہی دنوں میں پاکستان ایک بدترین سلاب کا شکار تھا اور ایک تہائی پاکستان بانی کے نیچے تھا تو لہذا اس کا حکومت جو ہے وہ کس طرح پوری ریاست کو اور عوام کو اس میں موبیلائز کرتی ہے یہ بھی ہمارے سامنے چیلنج ہے اور فلسطین اور کشمیر جو ہیں وہ ایک دو نامکمل ایجنڈے ہیں دنیا کے میں انصاف کے اس کے لیے پاکستان کی جو اس وقت بہت ہی برپور اور مضبوط وقالت شباز شریف صاحب نے کی ہے تو لہذا پاکستان کی ترجیحات کا تیجن بھی کیا ہے آج ایک سوال ہے کہ جو بھی ایسا بیان دیا جاتا ہے ایسے فورمز پہ مثال کے طور پر قومی اسمیلی میں جو بیان دیتے ہیں منسٹرز یا وزیراعظم وہ ایک پولیسی بیان ہوتا ہے یعنی یون فورم پہ اگر وزیراعظم نے ان چار نقاط کا یا ان چار ریشوز کا مکمل طور پر آہتا کیا تو کیا ہم سمجھیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں جب تک یہ حکومت چلے گی آگے سو یہ کور ایجنڈاز ہوں گے حکومت کی فورن پالیسی کے اور اسی کو ہم آگے لے کے چلیں گے تیکھی بیان دیتے ہیں یہ چار پوائنٹ اس لیے ان کو الحمدللہ نے اس قابل کیا کہ پوری دنیا کو ہم نے یہ بھی دیمنسٹریٹ کیا ہے کہ پاکستان اپنی جو موٹی مشکلات تھی پچھلے کچھ سالوں سے ان سے باہر آ رہا ہے تو جو اپنی استعداد کو ظاہر کرنا تھا وہ الحمدللہ ہم نے اپنی معشق کنٹرول حاصل کر کے شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم نے واضح کیا ہے کہ ابھی پاکستان کے اندر وہ کیپیبلیٹی ہے کہ مشکل حالات میں مشکل فیصلے کر کے ہم اپنی مشکلات کو کم کر سکتے ہیں لہٰذا یہ ایک بالکل ہماری توقع بھی ہے اور یہ ایجنڈا بھی ہے خاص طور پر جو دہشتگردی کا چیلنج ہے وہ تو فوری ہمارے سامنے ہے جس نے ڈیل کرنا ضروری ہے اور وہ صرف دہشتگردی نہیں ہے اس میں ریاست کی استعداد خیبر پکتونخواہ میں اور بلوچستان میں بڑھانا ضروری ہے اور کلائمٹ چینج جو ہے وہ اگرچہ دوزار بائیس کی امرجنسی اس طرح ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے جس کو کہتے ہیں کہ پولیسی ریزیلینس تو ریزیلینس کے لیے بھی یہ ایک برپور توقع ہے کہ وزیراعظم اور ان کی ٹیم جو ہیں وہ نا صرف بلکہ پوری قوم کو اس کے لیے تیار کریں سر ٹورز دی اینڈ خورم صاحب چونکہ آپ وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں پاکستان کے وزیراعظم پاکستان شباز شریف صاحب نے اغوانستان کی ریکنسٹرکشن کی بھی حمایت کی ساتھ میں مقبوضہ کشپیر میں یہ جو حالیہ انتخابات کرائے گئے جن کا ڈھونگ رچایا گیا اور ہندووں کو آنکھ پر آکے بسا کے ڈو میسائل کے بنیاد پر ووٹنگ رائٹس دیے گئے انہوں نے کہا کہ یہ نیمل بدل نہیں ہو سکتا جو اس سے صاحب رائے کا جو وعدہ کیا گیا ہے اور وہ بھی یو این ایٹرین نیشن سیکیورٹی کانسل کے فورم پہ میں چلوں گا اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا جی دیکھئے پاکستان کے لیے جو پورن پولیسی ہے اس میں اپنے اہداف حاصل کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ دنیا کی جو صورتحال بدل رہی ہے اور ہمارے جو دوست ہیں جو میں چائنہ ہے ترکی ہے ان کو ہمیں ساتھ رہ کر چلنا ہے اور اپنے دوستوں کو چامل کرنا ہے اور یہ دونوں ایشوز جو ہیں کشمیر بھی اور پلسطین بھی ان کی برکور وقالت جاری رکھنی ہے لیکن اصل اوری چیلنج یہی ہے کہ انشاءاللہ جب پاکستان ہم دیکھ رہے ہیں کہ موشت سنبھل رہی ہے پاکستان کی جیسے سے گروتھ بڑھے گی پاکستان کی بین القوامی دنیا میں اہمیت بڑھے گی اور پھر ہماری سفارتکاری کا وزن بھی انشاءاللہ پہلے دے رائٹلی پوینٹڈ آؤٹ بلکل تھی بہت بہت شکریہ خوشنگیر صاحب آپ کا اپنے اپنے قیمتی خیالہ سے ہمیں نوازا عبداللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ جوات فیضی صاحب ہمارے صاحب موجود تھے اور برگیڈ ریٹائٹ صاحب نظیر صاحب آپ کے بہت شکریہ ویورز ہماری گفتو کا سلسلہ جاری رہے گا وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے نیوز بریک کا بریک کے بعد آئیں گے تو آڑ بجے کے بعد بھی وزیراعظم پاکستان کے اقوائی متحدہ کی جنرل اسمبلی سے قلیدی خطاب پر گفتو کر رہے ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے پی ٹی وی نیوز دیکھتے رہیے ساتھ رہے پیچھے نیوز دیکھتے رہے پیچھے ساتھ رہے پیچھے